سَلَاثٌ دَعْوَاتٌ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِي اِن تین طرح کی دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر حال میں قبول کی جاتی ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی شبہہ کسی طرح کا کوئی تردد کرنے کی گنجائش نہیں ہے اب سوال ہوتا ہے وہ تین طرح کے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کون ہوتے ہیں نمبر ایک دعوت المظلوم ایک ستایا ہوا انسان جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ کے دربار میں سیدھے اس کی رسائی ہوتی ہے دوسری دعا دعوت المصافر مسافر سفر کی پریشانیوں کے عالم میں جب اپنے دل سے اپنے زبان سے کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کے مقام پر پہنچا کر اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں اور تیسری چیز ہے دعوت الوالدی لیولدی ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے دعا لہذا ہر باپ کو اپنے بچے کے لیے اس کے خیر کے لیے اس کی بھلائی کے لیے اس کی دینداری اخلاق اور کدار کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی ملازمت کے لیے اس کے حلال روضی میں برکت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی